بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد فائد سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز تھانہ کلچر میں حقیقی تبدیلی پنجاب کے تمام تھانوں کی سپیشل انیشیٹیو پروٹیکول پر منتقلی تیزی سے جاری آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا پولیس ٹیشنز کی سپیشل انیشیٹیو پروٹیکول پر منتقلی بارے آہم ویڈیو پیغام بولیٹن کا حصہ سیف سیٹی کا ون فائف کال پر فوری ایکشن چوری کی گئی گاڑی برامت تفصیلات بولیٹن کا حصہ پنجاب سیف سیٹی آتھورٹی کی سلانہ ریپورٹ دو ہزار تئیس جاری روانسال امرجنسی ہلپ لائن ون فائف پر پونے تین کروڑ سے زائد کالز موصول گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار تین سو تیس الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پیٹرولنگ اف سران نے کیمرو کی مدد سے ایک ہزار ایک سو پانچ مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشنز دیں ویمن سیفٹی ایپ کے ذریعے گیارہ خاتین کو پولیس کی مدد فرام کی گئے قاتل چاہے کتنا ہی شاتر کیوں نہ ہو مگر قانون سے نہیں بچ سکتا چنیور تھانا صدر نے اندھے قتل کا کیسے سراغ لگایا تفصیلات بولیٹن کا حصہ پنجاب کے تمام تھانوں کی سپیشل انیشیٹیو پروٹیکول پر منتقلی تیزی سے جاری ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انوہ نے پولیس ٹیشنز کی سپیشل انیشیٹیو پروٹیکول پر منتقلی بارے اہم ویڈیو پیغام زاری کر دیا تھانوں ستو قتلا میں ایک ایسے چو ہے جس کا نام ہے حاشم حاشم ایک پڑھا لکھا جوان ہے اس کے تھانے کی بہت بری حالت تھی سپیشل انیشیٹیو پولیس ٹیشنز جب مکمل کرنے کے لیے پنجاب پولیس نے اپنی قابل شروع کی اور حکومت پنجاب کے دیئے فرنسنز کو مکمل کیا اور 31 دسمبر کو نہ صرف عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں بلکہ انسپیکشن کے لیے حاضر کر رہے ہیں تو اس تھانے میں بڑے ونڈرفول تبدیلی آئیں ہم نے اس حاشم سے پوچھا کہ حاشم اس کو اتنا اچھا ڈیزائن کیس نے کیا تو اس نے بتایا کہ میری وائف یعنی ہماری بیٹی ایک آرکیٹیکٹ ہے وہ خود آتی ہے اور اس کا آرکیٹیکچر دیکھتی ہے فری آف کاشٹ آفیسلی ایک میں محرر سے ملا ایک اور تھانے میں جس نے بتایا کہ یہ سارا کچھ میری بیٹی نے دیزائن کروا کے دیا ہے وہ خود تھانے آئی تھی اور میری بیٹی نے بتایا تھا اس کو کس چیز کو کیسے خوبصورت بنانا ہے فیصل گلزار حافظہ باد میں ہمارے ڈی پیوں ہیں فیصل گلزار نے تھانے ایسا بنایا ہے جیسے کوئی فائیسٹار ہوتیل ہوتا ہے اور اس طرح ہمارے تمام ہمارے تمام افسران نے انتہائی خوبصورت پولیسٹیشن بنائے ہیں جو اپنی سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پولیسٹیشنز فائیسٹار ہوتیل سے بھی زیادہ خوبصورت لگیں گے اور ہم منٹین کریں گے کیونکہ حاشم جیسے ایسے چوز نے اپنی فیملیز کے ساتھ ان کو مکمل کیا ہے اس میں ہم لوگوں نے نہ صرف محنت کی ہے بلکہ اپنی کریٹیوٹی دکھائی ہے ہم نے ہڑپا کا آرٹ دکھایا ہے چولستان کے سہرہ دکھائی ہیں ہم نے میری حسن کی کریٹیوٹی بھی دکھائی ہے ہم نے چائنیز گارڈنز بھی بنا کے دیئے ہیں ہم نے آپ کو اپنے تھانوں میں اتنی خوبصورت چیزیں کر کے دیئے ہیں چونکہ منٹین ہوں گی کے نہیں یہ منٹین ہوں گی یہ منٹین اس وجہ سے ہوں گی کیونکہ حاشم اور حاشم جیسے ایسے چوز ان کو اون کر رہے ہیں ہمارے کانسٹیبلز اور ہمارے مہورر اس کے اندر خود سے ڈیزائننگ کر رہے ہیں ہمارے ڈی ایس پی ایس پی صاحبان اپنی فیملیز کے ساتھ آکے اس میں مشورے کر رہے ہیں لوگوں کو بہتر سویس جلیوری دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی 31 دسمبر سلزلالل پلجام لہور سے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور آن لائن تمام تھانوں کا افتتا کرنے شروع کر رہے ہیں جو کہ ساتھ ساتھ افتتا ہوتا جائے گا انسپیکشن کے لیے آپ کو پیش کرتے رہیں گے سنسری اوورلوڈ نہیں کریں گے اتنی تھانے آپ کو دکھائیں گے جن کو آپ خوبصورت دیکھ سکیں محسوس کر سکیں یہ تصادیر جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ مینٹین اس وجہ سے ہو جائیں گی کیونکہ ہمارے اپنے لوگ اس کو اون کر رہے ہیں یہ پنجاب پولیس کا پنجاب کی حکومت کا اپنا انیشیئیٹیو ہے وزیراللہ پنجاب کے ان ویجن کے مطابق ہے لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے پریس اور میڈیا نہ صرف وکلا بلکہ ہر کوئی جس میں آنا چاہتا ہے آ کے وزیٹ کرنا چاہتا ہے سٹوڈنٹس ریسرچرز پروفیسرز وہ آ سکتے ہیں اور انشاءاللہ بکنگ کے ساتھ جب مرضی آ کے اس پر انسپیکٹ کر سکتے اس کا فائدہ کیا ہوا ہاں خوبصورت تھانے بیٹھنے کے جگہ ہو گئی اچھی خوبصورت پریزنٹیبل چیز بن گئی سیویج ڈیلیوری آپ کی حفاظت کے لیے ان پولیس ٹیشنز کے اوپر ہر ڈاکیمنٹ جو ایشو کیا جا رہا ہے اس کو پر کیو آر کورڈ ہے جس میں آپ اپنی رائے دیتے ہیں ابھی تک ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ لوگ جو ایس آئی پی ایس انیشیٹیو کے اندر اپنی رائے دے چکے ہیں ان فتانوں کو وزیٹ کر کے اور ان فرنٹ ڈیس میں سے ہنڈرڈنٹ سکسی سیون تھاؤزن یعنی نائنٹی ایٹ پرسن سے بھی زیادہ لوگوں نے اس کو مہت اچھا کہا ہے دوہزار چھے سو پچاس نے اس کو فیر کہا ہے اور صرف تین سو سے بھی کم نے اس کو پور کہا ہے یہ آپ کی رائے ہے اس کی کیو آر کورڈ کے بیک اینڈ پر ڈیٹا موجود ہے پنجاب پولیس اپنے تھامیں اس سے بھی خوبصورت کرتی رہے گی ہم خدمت مراکت میں اس سے بھی بہتر سویز دیتی رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ مانیں گے کہ ہم نے آپ کی پرسیپشن پولیس کی چینج کر دی پندرہ فروری دوہزار چوبیس کا آپ سے وعدہ ہے اور پندرہ فروری سے پہلے ہم ان تمام طالوں میں آپ کو ویزٹس کروائیں گے ویچول ویزٹس ہوں گے سری سکچی ڈگری کی تصاویر ہوں گی نیٹ پہ اویلیبل ہوں گی اور پھر آپ لوگ اس کے دیچے ہماری کامیابی ہوگی کہ یہ لکھیں گے کہ یہ جگہ اٹلی کے میوزیم سے اتنے ہزار کلومیٹر دور گجرانوالا کے اندر واقعہ ہے جیسے کہ پہلے آپ مزاک اڑاتے تھے کہ یہ جگہ پاکستان کے کسی شہر سے اتنے ہزار کلومیٹر دور اس نبول میں واقعہ ہے ہم نے پاکستان کو خوبصورت کر کے بے تصویر جیلیوری کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہترین پولیس ٹیشنز آپ کے لیے پیش کر دیئے ہیں اور ہمارے آفیسرز اور جوان آپ کی خدموں تر حفاظت کرتے رہیں گے جہاں گلتی کو تحیی ہوگی ہے اپنے آپ کو پیش کریں گے ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم سب کا سیف سٹی کا ون فائف کال پر فوری ایکشن شیخ اپورا پولیس کی مدد سے چوری کی گئے گاڑی برامت کر لی علاقہ تھانے ایک بال ٹاؤن سے ہمیں کارچوری کال ریسیب ہوئی ہے جس کے بعد ہم نے مطلقہ تھانے سے جو ہے آفیسر کو چگہ پھر روانہ کیا ہے موقع پر پہنچ کے ہمیں آفیسر نے بتایا ہے کہ گاڑی جو ہے پیس کی جا چکی ہے اور گاڑی جو ہے وہ شیخ اپورا کی طرف موو کر رہی ہے اس کے بعد ہم نے مطلقہ آفیسر کو جو ہے گاڑی کے مالی کے ساتھ شیخ اپورا کی طرف روانہ کیا ہے ہم نے فوری طور پر شیخ اپورا کی پولیس کو انفارم کیا ہے انہوں نے موقع پر جا کر جو ہے وہ گاڑی کو راؤنڈ اپ کیا ہے اور گاڑی اب جو ہے وہ گاڑی کے مالی کو ہینڈ آور کر دی گیا ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی نے سلانہ ریپورٹ دو ہزار تئیس جاری کر دی روان سال امرجنسی ہلپ لائن ون فائی پر پونے تین کروڑ سے زائد کالز محصول ہوئیں شہریوں نے امرجنسی نمبر ون فائی پر دو کروڑ سے زائد غیر متعلقہ کالز کی سیف سیٹیز نے پولیس اور اسکیو کے ذریعے پچیس لاکھ سے زائد کیسز میں شہریوں کو امرجنسی مدد فرام کی امرجنسی ون فائی پر مختلف معلومات کے حصول کے لیے سوا پانچ لاکھ کالز محصول ہوئیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تبتیش میں مدد کے لیے ساڑھے تین ہزار سے زائد کیسز میں ویڈیو شہادتیں فرام کی گئیں جبکہ پولیس کو انویسٹیگیشن میں مدد کے لیے گیرہ سو سے زائد ون فائی امرجنسی کالز کا ریکارڈ فرام کیا گیا ورچر پیٹرولنگ آفیسرز نے سیف سیٹی کیمرو کی مدد سے پندرہ سو سے زائد مشکوک افراد اور سرگرمیوں پر فوری ایکشن کروایا سیف سیٹی نے ایک ہزار سے زائد گاڑیاں موٹر سائیکلز اور رکشے تلاش کر کے مالکان کے حوالے کیے فرقہ وارانہ پرتشدود اور نفرت امیز مواد کی تشہیر پر مبنی پچیس سو سے زائد سوشل میڈیا پیجز کو بلوگ کروایا گیا سیف سیٹی میڈیا سینٹر نے چھبیس سو سے زائد ویڈیوز اور بینرز کے ذریعے عوامی اگاہی مہم چلائے محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا تفصیلات اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو ستر ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ایک سو پچانوے پنجاب یونیورسٹی کا ایک یو آئی ایک سو اٹھاون اور سیف سیٹیز آتھورٹی میں ایک سو ساٹھ ریکارڈ کیا گیا فضائی الود کی سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے آپ کو ماہرین سہد کی ایڈوائز پر عمل پیرا ہو کر خود کو سموگ کے مذر اثرات سے محفوظ رکھنا ہے جب بھی بہار نکلیں ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روز مرہ روٹین میں وافیر مقدار میں پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں محمر افراد بالخصوص امراض چشم اور دمے میں مبتلا مریضوں کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اور کوڑے کو ہرگیز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سم مل کر اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھیلانے والوں کی تلا ون فائپ پر دیں صاف محول محفوظ لہو سال نو کی آمد پر شہریوں سے درخواست ہے کہ ہوائی فائرنگ ونویلینگ اور ہلڑ بازی سے اجتناب کریں نیو جیئر نائٹ کے حوالے سے ایس پی سیٹی لاہور کیپٹن ریٹائیڈ قاضی علی رضا کا شہریوں کے لیے اہم پیغام ایس پی سیٹی قاضی علی رضا آپ سے مخاطب ہوں سال نو کی آمد آمد ہے اس خوشی کے لمحات کو محفوظ بنانے کے لیے لاہور پولیس ہمتن تیار اور سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے میں اس میسیج کے ذریعے عوام کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خود اپنے بچوں کو اپنے متعلقین کو یہ تلقین کریں کہ سال نو پہ ہوائی فائرنگ ون ویلنگ اور ہلڑ بازی سے اجتناب کریں ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور یہ بھی این ممکن ہے کہ سال نو کی جو پہلی رات ہے وہ آپ کو حوالات میں گزارنی پڑے لاہور پولیس آپ کی سیفٹی آپ کی پروٹیکشن کے لیے امہ وقت تیار ہے قاتل چاہے کتنا ہی شاتیر کیوں نہ ہو مگر قانون سے نہیں بچ سکتا چنیورتھانا صدر کی ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے اندھے قتل کا کیسے سراغ لگایا تفصیلات اس ویڈیو میں دوزارتیس انیس بیس کی دن میں نے شاہب پولیس کو اطلاع ملی کہ چاک نمبر ایک سو پچیس جپیاں وعدہ میں ایک قتل ہوا ہے تو جس پر پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچی یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا جناب ڈی پیو صاحب نے اس بلائنڈ مرڈر کو ٹریس کرنے کے لیے ایک ٹیم تشکیب دی جس نے دن رات محنت کر کے اپنے ہومر ریسورسز استعمال کیے اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ملزمان زیدہ بی پی اور عبرار احمد کو گرفتار کیا ہے درانے تفصیل یہ بات سامنے آئی کہ مکتول غلام مرتضی کی بیوی زیدہ بی بی اور عبرار حسین کے ترمیان ناجائز تعلقات تھے جس کی وجہ سے عبرار حسین اور زیدہ بی بی نے مل کر غلام مرتضی کو قتل کیا لوگوں کو انصاف فرام کرنا پولیس کی اگرین ترجیح ہے اس مقدمہ میں بھی انشاءاللہ ملزمان کو قرار واقعہ سزا دی آئی جائے گی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیپ سیٹیز آثورٹی کے آفیشل پیچز موسیقی